اسلام علیکم، اسے علی حیدر اور ایک بار پھر سوال کو کرتا ہوں میں آپ کو اپنے سوسرے بیلوگ میں دوستو پہلے بیلوگ میں اور دوسرے بیلوگ میں جو اپلود کرنے میں اتنا زیادہ گئے پا گیا تھا اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ میں بیمار ہو گیا تھا سردی لگ گئی تھی سردی بڑی زوروں کی پڑ رہی ہے دو مہینے ہو گئے ہیں بارش نہیں ہوئی بارش کا ایک کترہ بھی نہیں گلا یہی وجہ ہے کہ ہر طرف لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور صرف میں بیمار نہیں ہوا تھا جو میری گیدرنگ میں جو میرا گروپ ہے وہ سب کے سب ہی بیمار ہو گئے تھے تو یہ وہی وجہ ہے کہ سردی جو ہے بڑی ڈرائے پڑ رہی ہے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بادل آئے ہوئے ہیں دھوند نہیں ہے لیکن سردی بڑی زوروں والی پڑ رہی ہے ایسے مطلب ہاتھ سن ہوئے ہوئے ہیں اور یہ خانسی نزلے دکام والی سردی ہے یہ وہ والی سردی نہیں ہے جو پچھلے سالوں میں پڑتی تھی اس سے پہلے جہاں تک مجھے یاد ہے دسمبر میں دو تین بارشیں ضرور ہو جاتی تھی اور دو تین نہ سہی ایک بارش تو مسجھ تھی دسمبر میں جس کی وجہ سے سردی جو ہے اس میں ہوا میں نمی آ جاتی ہے اور یہ جو بیماری ہیں یہ بیماریوں بلکل ختم ہو جاتی ہیں لیکن اس بار ایسا خوش نہیں ہوا ہے اس بار بارش ہوئی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ بیمار ہو گیا تھا اور ہمارا یہ جو ایک سلسلہ جو شروع ہونا تھا ابھی شروع نہیں ہوا تھا شروع ہونا تھا شروع ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا تھا خراب ہو گیا تھا لیکن خیر اب اللہ کا شکر ہے کہ تبیر بہتر ہے اور آج میں اپنا دوسرا ویلوگ ریکارڈ کر رہا ہوں اور اس سے پہلے جو ہم نے پہلی ویڈیو میں جو میں نے آپ کے ساتھ انسپیریشنل سٹوری شیئر کی تھی وہ تھی ایک روٹی جور بچے کی اگر آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک دے دوں گا آپ وہاں سے جا کر میری اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں جو سٹوری میں لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے وہ یہ ہے مطلب اس سے ہمیں ایک سٹوک مارکٹ کا بھی آئیڈیا ہو جائے گا اگر کچھ لوگوں کو نہیں پاتا کہ سٹوک مارکٹ کیسے کام کرتی ہے سٹوک مارکٹ ہے کیا تو اس سٹوری کے بعد آپ کو وہ سٹوک مارکٹ کا کنسپٹ بھی جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو سٹوری کچھ ایسے ہے کہ ایک گاؤں ہوتا ہے اور گاؤں میں کافی سارے بندر ہوتے ہیں کافی سارے اور جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ ان بندروں سے بڑا تنگ آئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر ایک دن ایک تاجیر آتا ہے تاجیر آ کر ان کو کہتا ہے گاؤں والوں کو کہ میں آپ کو فی بندر دس روپے دوں گا آپ مجھے سارے بندر پکڑ کر لاکر دے دو مطلب جو بھی شخص بندر پکڑ کر لے کر آئے گا میں اس سے دس روپے میں وہ بندر خرید لوں گا گاؤں والے بڑے خوش ہوتے ہیں وہ تو کہتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں بندروں کی کمی نہیں ہے اور وہ سب بندر پکڑ کر لے کر آنا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح سے جو بھی بندر لے کر آتا ہے وہ تاجیر اس سے دس روپے کا بندر خرید لیتا ہے ٹھیک ہے کافی دین یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے جیسے جیسے کسی کی ہاتھ میں بندر آتا ہے وہ بندر لے کر آتا ہے تاجیر کے پاس تاجیر اس سے بندر خریدے لیتا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ بندر کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب ظاہری سی بات ہے پیسے کس کو نہیں چاہیے آہستہ آہستہ بندر کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور تاجیر کے پاس بھی لوگ کم آنا شروع ہو جاتے ہیں پھر تاجیر کہتا ہے کہ میں اب بندر کا ریٹ جو ہے وہ میں بیس روپے کر رہا ہوں میں بیس روپے میں بندر خریدوں گا جو بھی میرے پاس بندر لے کر آئے گا اس کے بعد پھر سے لوگ جو جنہوں نے نئی بھی بندر پکڑے تھے وہ بھی ان بندروں کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کو پکڑ کر ڈھونڈ کر لے کر آتے ہیں تاکہ وہ تاجیر سے بیس روپے لے سکے اس طرح کچھ مطلب کافی دیر تک یہ سسلا چلتا ہے اور اس کے بعد بندر پھر سے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں پہلے جو نظر آتے تھے اب وہ ہی اکا دکا بندر رہ جاتے ہیں اس کے بعد اور اس کے بعد تاجیر پھر اپنا ریٹ زیادہ کرتا ہے تاجیر کہتا ہے کہ اب بھائی صاحب میں بندر آپ سے دیکھنے کا شور تھا اس کے بعد تاجیر کہتا ہے ریٹ بڑھا دیتا ہے جب اس نے دیکھا کہ بندر تو بلکل نہیں نظر آنا بند ہو گئے ہیں مطلب بہت کم بندر رہ گئے ہیں تاجیر پھر سے اپنا ریٹ بڑھا دیتا ہے وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ اب میں آپ سے بندر کے پچاس روپے لوں گا مطلب میں آپ کو بندر کے پچاس روپے دوں گا جو بھی میرے پاس بندر پکڑ کر لے کر آتا ہے وہ مجھ سے پچاس روپے لے لے اور بندر مجھے دے جائے اس کے بعد لوگ پھر سے بندروں کی تلاش میں نکلتے ہیں اور جو بھی کا دکھا بندر رہ جاتے ہیں وہ سارے پکڑ کر تاجیر کے حوالے کر دیتے ہیں سو اس طریقے سے تاجیر کے پاس کل ملاگر تقریباً ایک ہزار تین سو بندر جمع ہو جاتے ہیں مطلب تیرہ سو بندر تاجیر نے اپنے پاس اکٹھے کر لی گئے اب کافی دن گزر جاتے ہیں لیکن کوئی بھی بندر لے کر نہیں آرہا کیونکہ بندر پیچھے بچی نہیں گئے اور گاؤں والوں کو بھی یہ بندر ملی نہیں رہے سو اس وجہ سے وہ مطلب تاجیر کی جو کام ہے وہ بند ہو جاتا ہے بندر اس کے پاس آنا بند ہو جاتے ہیں پھر تاجیر ایک دن جاتا ہے اپنے کسی کام سے چلا جاتا ہے باہر گاؤں سے باہر چلا جاتا ہے اور وہاں پر اپنے ایک اسسٹینٹ کو مطلب کہ ہینڈ اوپر کر جاتا ہے وہ گاؤں والوں کو کہتا ہے کہ میں کچھ کام سے باہر جا رہا ہوں اور یہ میرا اسسٹینٹ ہے آپ اس کو اگر بندر ملے تو آپ نے اس کو لاکر دے دینا ہے اور یہ آپ کو پیسے دے دے گا ٹھیک ہے اچھا جی تاجیر تو چلا جاتا ہے کچھ دنوں کے لیے پھر پیچھے اسسٹینٹ جو ہوتا ہے جس کو وہ اپنا سارا کام ہینڈ آور کر کے جاتا ہے وہ گاؤں والوں کو کہتا ہے کہ اب تم لوگوں کے پاس بندر تو آ نہیں رہے مطلب بندر تو بلکل نہیں ہے تمہارے پاس تو میں تم لوگوں کو ایک آئیڈیا دیتا ہوں کہ یہ جو میرے پاس تیرہ سو بندر ہے نا یہ تم لوگ مجھ سے پینتیس روپے کے حساب سے سارے خرید لو مطلب پینتیس روپے کے حساب سے سارے بندر آپ لوگ مجھ سے خرید لو اس کے بعد جب تاجیر آئے گا تو آپ لوگ اس کو سارے بندر پچاس روپے کے حساب سے بیچ دینا مطلب پہلے ہی تاجیر نے جو آخری ریٹ دیا تھا وہ تھا پچاس روپے کا اس طرح آپ اس تاجیر کو یہ سارے بندر پچاس روپے کے حساب سے پیچ دینا دوبارہ تو آپ لوگوں کو منافع ہو جائے گا گاؤں والے بڑے خوش ہوتے ہیں گاؤں والے کو یہ ایڈیا بڑا اچھا لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بات تو ہمارے فائدے کی ہے جہاں پہلے تاجیر نے اتنے سارے بندر پیسوں کے خریدے ہیں وہ ان بندروں پر پیسے دے دے گا تو وہ تیرہ سو بندر پینتیس روپے کے حساب سے خرید لیتے ہیں سارے بندر گاؤں والے دوبارہ خرید لیتے ہیں تو جناب اس کے بعد نہ تو وہ تاجیر کا بھی نظر آیا ہے اور نہ ہی اس کا وہ اسسسٹنٹ کا بھی نظر آیا ہے وہ سارے پیسے لے کر گاؤں والے کو بے گو بنا کر رفو چکر ہو جاتے ہیں مطلب غائب ہو جاتے ہیں اور بلکل اسی طریقے سے یہ مارکٹ سٹوک مارکٹ جو ہے سٹوک ایکسچینج جو ہے وہ کام کرتی ہے مطلب کہ پہلے ان کو ان کی چیز خرید دی ہے کم پیسوں میں اور بعد میں انہی کو ان کی چیز واپس کر دی ہے واپس بیش دی ہے زیادہ پیسوں میں دبل پروفیڈ کے ساتھ اور گاؤں والے نے خوشی خوشی اس سے بندر واپس کر دیتے تھے پچاس پینتیس روپے کے حساب سے کہ ہم بعد میں اس کو پچاس روپے کا سیل کریں گے تو جناب اس طریقے سے نہ کبھی وہ تاجیر واپس آیا ہے اور نہ ہی اس کا وہ اسسسٹنٹ کبھی گاؤں میں واپس آیا ہے تو اس طریقے سے سٹوک ایکسیج کام کرتی ہے سو آج کی یہ سٹوری یہی پر ختم ہوتی ہے اور سٹوری کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی ہم یہی پر ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو اپنے لازمی لائک کر دینا ہے اور یہ سٹوری بتا دیمتا ہے کہ میں بھی کافی آگے نکل آیا ہوں اور آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے اور ہم ملیں گے اپنے اگلی ویڈیو میں till then stay tuned